وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس محرم کے دنیں کیسا محرم کے دنوں میں سے کیسا دن ہے جس کو یومِ عاشورہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سا دن ہے؟ دس محرم دس محرم جو روزہ رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنة الماضية گزرے ہوئے ایک پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کی تھی لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلْ لَأَصُومًا نَتَّاسِعْ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا رضو اللہ بن عباس کی روایت ہے سو متیسع والعاشر نو اور دس کا روزہ رکھو دس کا روزہ کیوں ہم رکھتے ہیں؟ اللہ کی رسول نے رکھا اور ہم دیے وہ خوشخبری دی نو کا روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رسول کی خواہش تھی آپ مدینہ میں جب تشریف لائے تو لوگ دس محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے یہودی آپ نے پوچھا کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ ذو جلال نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فیرون کے ظلم سے نجات دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَحْنُ اَحَقُوا بِ مُوسَا مِنْكُوا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ بھی نبی میں بھی نبی وہ ہمارے بھائی تھے وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں لیکن آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آئندہ سال نو تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی بات کی لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلْ لَأَصُومًا نَتَّاسِعْ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو کبھی روزہ رکھوں گا یہاں رکھ کے ایک بات سمجھنے والی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اب دس کا نہیں نو کا روزہ رکھنا چاہئے کیونکہ اللہ کی رسول نے کہا اب دس کا منسوق ہو گئے اب نو کا روزہ رکھے یاد رکھئے زندگی میں آپ کو یہ قائدہ کام دے گا خبر کبھی منسوق نہیں ہوتی میں نے کیا بولا ہے آپ نے خبر دی ہے نا کہ جو دس محرم کا روزہ رکھے گا اس کو ایک سال آپ کے گناہوں کی معافی مل جائے خبر اگر منسوق ہو تو کذب لازم آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اگر اس کو منسوق کہہ بیٹھیں تو نعوذ باللہ اس کا معنی ہوگا کہ اللہ قصوم نے جھوٹ بولا تھا لیکن صحیح مسلم کے روایت ہے گناہ معاف ہوں گے کی نہیں ہوں گے ہمیں یقین کرنا چاہینا اگر ہم کہیں یہ منسوق ہوگا تو گناہ تو معاف نہ ہوئے جھوٹ ہوگے نا اس دیئے جن بھائیوں کو یہ غلطی لگی ہے انہیں اصلاح اپنی کرنی چاہیے وہ نو اور دس کا روزہ رکھیں یا صرف دس کا روزہ رکھیں اور بعض میں تیسری روایت بھی بیان کی ہے سوبوں یومن قبل او یومن بعد ایک پہلے رکھ لیں ایک بات پہ رکھ لیں جیسا کہ ابن قیم نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے اگرچہ کچھ علماء اس روایت میں کلام کرتے ہیں تو ہمیں کون سا روزہ رکھنا چاہیے دس طریقہ کیا فائدہ ہوگا اور نو کا روزہ رکھیں تو کیا ہوگا یہودیوں کی مخالفت اور اللہ کے ذریعے خواہش ہیں یاد رہے گا اور اگر اللہ نے کہہ دے کہ یہ منسوق ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا خبر کبھی منسوق اگر منسوق ہو جائے تو قذب لازم آئے گا اللہ کے سن کی بات اس سے بڑی صداقت اللہ نے اتاری نہیں ہے